بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک اپنی ایسی ماں کے پاس موجود ہیں جو خود حل کی مرض میں مبتلا ہے کافی سال سے اور ان کا ایک بیٹا ہے جو ان کا علاج کر رہا ہے وہ خود غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ میری ماں کی جو ہے رپورٹس ہیں اور میری ماں جو ہے تقریبا تقریبا چار سے پانچ سال اپنی اسی چار پائی پر پڑی رہی ہے کام وغیرہ بھی نہیں کر سکتی تھی اب تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہیں تو تھوڑا بہت کام کر سکتی ہیں نہیں تو یہ اسی چار پائی پر ہی بیٹھی رہتی ہیں ہر کو یاب تھوڑا بھی نکے بھی یا چھوٹا کرنا لے اندھا کیا روزی لیک تکانی نکا جھیاں بچے مجھرہ روز جہاڑی کو ماں کیا ماد ہوتے لیں کئی چیزہ کام کریں دے ہما کوئی کام دے جہاڑی مزدوری کریں دے اچھا ملتان نشتر کی ریپورٹس ہیں اور ہم جو ہے اسے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہماری ماں کی یہ جو ہے ریپورٹس ہیں اور یہ ہماری والدہ کی ریپورٹس ہیں ملتان نشتر کی اور اس کے ساتھ ایک سری بھی بڑی ہوئی ہے یہ ہماری شاید ایک سری ہے دل دے ہاٹ پیشنٹ ہے تو یہ دل کی ایک سری ہے اچھا آپ نے سردیا اسی مکان میں گزاری ہے سردیوں میں کیسے گزارا کرتے ہیں یہ یہاں پر کسی طرف سے کوئی پردہ بغیرہ بھی نہیں ہے دروازہ بغیرہ بھی نہیں ہے تو کیسے گزارا کریں گزارا کریں گزارا غریبا نہیں کر سمجھے بچے ہیں ہماری ماں ہیں فرما رہی ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو مزدوری کر کے آتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا ہے کیونکہ اور بیٹوں کی یہ شادی ہو سکی ہے وہ اپنے گھر کے ہو چکے ہیں وہ بچہ ہے کسی طرح آپ کی مدد کی جائے بتائیں آپ کو کیا چاہیے آپ نے علاج اپنا کروانا ہے آپ کو راشن ضرورت ہے کپڑے ضرورت ہیں کیا چیز آپ کو ضرورت ہے میرا علاج تھی میرا پتروں نے علاج کروانا جب راشن ملونجے چلے میں غریب بندہ آپ نے گھر بائے کے عید گزارا میرا علاج تھی آپ کے عید پر کپڑے ہیں نہیں بچانگی دھنم میری ماں جی فرما رہی ہے میرے نہ تو عید کے کپڑے ہیں اور نہیں عید کے کپڑے اور شوز ہیں اور مجھے جو ہے اگر کوئی بھی بہن بھائی اللہ کی رضا کے لئے ہماری ماں کو اپنی ماں سمجھ کر ہماری ماں کا علاج کروانا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے ہم سے رابطہ کریں آپ نے ہماری ماں کی ریپورٹس دیکھ لی ہوں گی کوئی بھی بنیر